مولانا علیہ صاحب یہ بات مولانا سکتے ہیں تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں یہ کیا دو خوبیاں یہ سادگی ہے سادگی ہے زندگیوں میں اور جفا کشی ہے جفا کشی ہے پیدا چلنگ لیں تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں یہ دونوں خوبیاں دین میں بڑی مدد کر رہے ہیں سادگی اور جفا کشی تو ان کے خوبیاں دیکھتے تھے حالانکہ وہ سب وہ زمانے میں جہلت زیادہ تھی مولانا کوئی خوبیاں نظر آتی تھی اس لئے ان خوبیاں سے ان سے کام لیا اور انہوں نے کام پر کھڑا کر دیا وہ یہ دعوت کے محاسنیں حسن نیت حسن عمل حسن اخلاق حسن ذنن حسن اسلوب تو دعوت خوبیاں والی بنے گی تو سارا دکان کا شو ہوتا ہے شو روم ہوتا ہے لوگ دیکھنے آتے ہیں اپنے مال کو خوبی کے ساتھ پیش کرنا ایسا دعوت کی خوبیاں ہوگی تو لوگ دعوت کو دیکھنے آئیں گے کہ دعوت کیا ہے دعوت کیا ہے تو ان کے اخلاق دیکھیں گے ان کے اسلوب دیکھیں گے ان کے حدمت گداری دیکھیں گے تو جڑ جائیں گے دشمن دوش ہو جائے گا حسن حمدرد ہو جائے گا حسن تھا لیکن یہ خوبیاں دیکھیں تو حمدرد ہو گیا تو اس کا حسن نکل گیا روایتوں میں ہے اس لئے میرے بھائیوں اللہ نے ہم کو کہ بڑا کام دیا ہے زندگی کی ذمہ داریوں ہیں اس کام میں اپنے آپ کو دندار بنانا اپنے ماحول کو دندار بنانا اور دنیا میں دین آوے اس کی فکر محنت کرنا اس کی ترقی کے اسباب پر رہنا ترقی کے اسباب پر رہنا ہے اپنے عوقات کی اپنے عمال کی پابندی یہ ترقی کا ذریعہ ہے وقت کے پابند عمل کے پابند اصول کے پابند بے اصولی کوئی نہ کرے اصول کے نمبر جگڑا کوئی نہ کرے اصول کی تحقیق کرے اور عمل کرے اس حابق طریقہ تھا جگڑ تھے نہیں تھے رائےوں میں اقتلاع ہوا کہ چھر جاؤ مدینہ جا کے پوچھیں گے یہاں سے جوتے نہیں چلتے تھے آپس میں اچھا یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے مدینہ جا کے پوچھیں گے مدینہ جا کے پوچھیں گے یہ جاری کا آئے اقتلاع ہوا کہ اپنے ذمہ داروں جا کے روجو کرو ان سے پوچھو صحیح کیا ہے صحیح لے لو کہ پھر پھر کوئی بات نہیں صحیح رہے گا یہ کرتے تھے رائےوں میں اقتلاع تو ہوتا ہے یہ سمجھ داری کی نشانی ہے جو سمجھ نہیں ہے تو کہاں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اگر سمجھ ہے تو وہ تو لے گا کہ ہماری ریعہ رہے ہیں ہماری ریعہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات تو وصول کے وصول کی تحقیق یہ تو ضروری وصول میں جگڑنا یہ نقصان تو وصول جگڑوں کے لئے نہیں ہوتا جب جگڑیں پیدا ہو گئے تو گمراہ ہی آئے گی ہدایت نہیں آئے گی اس قوم کو اللہ دا لگو میں آف کر دیتا ہے جن میں جگڑیں کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے ہماری اس کام کو جگڑوں سے بچا ہوں سبر کرنا کوئی بات نہیں مانی جا رہی ہے سبر کرو ہامے ہاملانا بھی ضروری نہیں ہے بعد مدد کوئی صحیح نہیں ہوتی تو مقابلہ نہیں کرنا کہ سبر کرو اور اپنا کام کرو اپنے مددگار رہو اخلاص کے ساتھ یہ طریقہ ہے کہ حکم دیا ہے سبر کرو کہ سبر کریں تو اصول کہ اصول ترقی کا ذریعہ ہے اطاعت ترقی کا ذریعہ ہے اطاعت کے ساتھ رہے ہیں بات من نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے حمل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے کیوں؟ کہ ہم اطاعت کے لئے پیدا ہوئے ہیں نبیوں کی نبیوں کہنا اطاعت کے لئے ہوتا تھا وَمَا رَسَلْنَا بِرْرَسُولٍ اِلَّا لِيُطَعْ بِعْدِنِ اللَّهِ ہم نے جب کبھی رسول بھی جا ہے تو اس لئے بھی جا ہے تاکہ رسول کے کہنے سے لوگوں میں اللہ کی اطاعت آگئے تو اطاعت تو اصل ہے اطاعت زندگیوں میں قائم ہو گئی ہے کبھر زندگی دین بن گئی ہے جو اطاعت صرف لے گا وہ ہر ایک اطاعت کرے گا ماں باب کی اطاعت کرے گا کوئی بڑا ہے تو اس کے اطاعت کرے گا کیوں کہ وہ ایسا ہو گیا جیسے ایک اونٹ کہ اس کے ناک میں نقل پڑی ہوئی ہے اب اس کو جہاں لے جاؤ وہ جائے گا موامین ایسا ہوتا ہے ناک میں نقل پڑا ہوا اونٹ ایسو قیدہ انقادہ جہاں اس کو کوئی خیلس کے لے جائے گا وہ جائے گا حالانکہ بہت طاقتور ہے لیکن ایدھر ادھر نہیں ہوگا جنگل میں گرمی میں سلے گا کیوں کہ اس کا مالک کوئی خیلس کر کے لے جا رہا ہے چھوٹا بچہ بھی ہو تو بھی جائے گا پیسے پیسے کہ موامین ایسا ہوتا ہے مثل جمل المختوم بحیس و قیدہ انقادہ یہ ایک نقل پڑا میں ایک نقل پڑا ہوں جہاں اس کو اس کا مالک لے جاوے نہ انہیراف ہے نہ انسراف ہے نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے کچھ نہیں کہ موامین ایسا ہوتا ہے ایمان کی صفت ہے اطاعت ایمان کا مزاج ہے اطاعت ایمان آبے گا تو اطاعت آبے گی کہ اس کا مزاج ہے ایمانی مزاج اطاعت کہلتا ہے شیطانی مزاج نافرمانی ہے شیطانی مزاج ہاں کہ شیطان نافرمانی کی ہے انتہار کر گیا اور کافر ہو گیا کیونکہ شیطان کہ شیطانی مزاج میں یہی صفہ ہوا ہے نافرمانی اور کفر اور ایمانی مزاج میں اطاعت ہے اس لئے اطاعت ترقی کا ذریعہ ہے اصول ترقی کا ذریعہ ہے استقامت ترقی کا ذریعہ ہے مشورے کی بابندی اطاعت کا ذریعہ ہے تربیت کا ذریعہ ہے یہ سب ہمارے اسواب ہیں ترقی کے اس کو اپنانا ہے اور لوگوں میں اس کی ترقیب دینی ہے کہ ہم اس طرح چلیں گے تو اس سے دینی رنگ آئے گا دینی رنگ امان اطاعت دینی رنگ انقیاد اور تابداری امدردی یہ دینی رنگ چڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہا یہ مقبول ہوتے ہیں ان کے کوششیں مقبول ہوتی ہیں ان کے دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے دعوت پر بھی ہدایت آوے گی یہ کسی کے لئے دعا مانگیں گے تو اس دعا پر بھی ہدایت آوے گی وہ دعا بھی کرتے تھے دعوت بھی دیتے تھے دعوت بھی دیتے تھے اور دعا بھی مانگتے تھے کہ اللہ عمر کو ہدایت دے ابو حرار قرآن کو ہدایت دے ہے نہیں دعائیں حضور کی ابو ہویا گیوان کو ہدایت دے ابو ہویا گیوان کو ہدایت ہو گئی قبلہ دوست کو ہدایت دے تو قبلہ دوست کو ہدایت ہو گئی یہ مثالیں ہیں کہ دعا مانگنا ہمدردی کی نشانی ہے جس کے ساتھ ہمدردی ہو تو اس کے لئے دعا مانگتے ہیں اپنے بیٹوں کے لئے دعا مانگتے ہیں تو اس لئے میرے بھائیو یہ ہمارا کام ہے اس کو مقصد بنا کر کہ کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق درمیانی چال چلنی ہے حدیثوں میں ہے درمیانی چال چلو جوش میں آگے بھی نہ بڑھ جاؤ اور سوشتی میں پیسے بھی نہ رہ جاؤ بیس کی چال چلو درمیانا چال چلا کرو تو آپ دور تک جاؤ گے اور دور تک جانا ہے کہ دور تک کیا کہ موت تک شاید دنیا میں کام جا رہے ہیں موت تک کام رہے ہیں یہ اصل ہے ساری امت میں کام آوے اس لئے امت سے ہمدردی ضروری ہے امت سے ہمدردی ہوگی تو امت کے لئے دعا مانگے گا امت میں محنت کرے گا اور اللہ سے قبولیت کی دعا مانگے گا اس لئے بار بار اللہ کے راستے میں پھرنا ہے بار بار وقت لگانا ہے کہ ہم اس کے عادی بھی بن جائیں اور اس کے مخلص بھی بنیں اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے آخرت کے لئے امت کے لئے اس کے یہ فکر ہیں آپ حضرات اس کے ارادے کرو کہ اللہ دلہ ہمیں اس پر قائم رکھے اور اللہ سے مانگو اس کے استقامت اور قبولیت اور جنہوں نے اب تک نام نہیں دیئے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے وہ اپنے نام بھی دے دیں یہ ہماری آخری مدلس ہے بھئی اس کے لئے میرے دوستو ہمت فرمائے جنہوں نے پہلے نام لکھائے ہیں جن کی ترتیب بن چکی وہ تو بالکل نہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ وہ تو جانے والے ہیں اب یہ جو مجمعہ میرے دوستو اتنا بڑا جنہوں نے دو دن سے بات سنی ہیں اب اس میں ہمت کر کے بتائیں نکت چار مہنے کے لئے کون تیار ہیں اب اس مجمعہ کھڑے ہو جائیں نکت چار مہنے کے لئے